وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر مناظرین خاک سار ڈرکر وحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے الحمدللہ کچھ دس دن پر قبل یہ ایک چلی دیا تھا جس سے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں خیموں میں گرگراہٹے جاری ہیں ان میں سے ایک جو مجاہدین کے بہت بڑے بنتے ہیں شمسودین جڑ صاحب ان کے بارے میں آج جب ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی کہ یہ ہمارے چیلنج سے فرار اختیار کر چکے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ایک مجاہد ختم نبوت ہیں یہ جناب آپ دیکھ لیں محمد عاصف شیدین کا نام ہے انہوں نے ایک جو حوالہ ہے یہاں پہ لگایا اور چونکہ شاید یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک نہیں کی مرزا صاحب نے یہ تو گویا ان کے نزدیک اس حوالے کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا اس سے یہ تاثر یہ شاید دینا چاہتے تھے کہ مرزا صاحب تو غالباً انبیاء کی حد تک کرتے رہے ہیں تو پیارے بھائیوں ہم نے سوچا کیونکہ یہ حوالہ مولوی حضرات عموماً سوشل میڈیا پر پیش بھی کیا کرتے ہیں اس کو طور مڑور کر جھوٹے طور پر اور یہ تاثر دیا کرتے ہیں کہ گویا اس حوالے میں حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ السلام نے انبیاء کی حد تک کی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ اسی بہانے ہم جہاں پر محمد شرف شیدی صاحب ان کو جھوٹا ثابت کریں وہیں پر اس حوالے کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر پیش کریں یہ دیکھیں یہ جو مجاہد ختم نبوت ہیں جو کہ رد قادیانیت لگتا ہے انہوں نے بس کورس کر لیا ہے انہوں نے یہ دو باتیں سرکل کی ہیں کیا لکھا یہاں پر جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے رسول اور نبی بھی بن جائے دو باتیں انہوں نے سرکل کی ہیں اور یہ جھوٹے طور پر تاثر دیا ہے جس طرح کہ میں نے کہا کہ گویا اس تحریر میں حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے انبیاء اکرام کی حد تک کی ہے آئیے بیارے بھائیو ہم آپ کو اصل حقیقت بتلاتے ہیں اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں یہی جو تحریر ہے روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر دو سو اسی اس کا سیاک و سباہ کا پڑھ لیں تو یہاں وہیں پیارے فوراں محمد اشرف شہدی صاحب اور ان جیسے جو مولوی ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام تو دراصل انبیاء کی اسمت کے رکھ والے وجود تھے الحمدللہ تو پیارے بھائیو محمد اشرف صاحب کو بھی ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ کبھی اللہ تعفیق دے تو پوری عبارت کو پڑھ لیں یہودیوں کی طرح صرف چند الفاظ کو غلط معنی پہنانے کا کیا فائدہ مرنا بھی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے لیکن پیارے بھائیو محمد اشرف صاحب کے اوپر تو لگتا ہے ہماری درخواست کا اثر نہیں ہوا لیکن ہم آپ کو یہ تحریر صفحہ نمبر دو سو اناسی سے پڑھ کر سناتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ مولوی حضرات اس تحریر کو طور مرور کر اس طرح سے پیش کیا کرتے ہیں کہ گویا یہاں پہ حد تک انبیاء ہوئی ہے آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حد تک انبیاء ہوئی ہے یا انبیاء کی توقیر کی گئی ہے حضور فرماتے ہیں ہم اس سے پہلے ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ جو معمور نہیں ہوتے یعنی نبی یا رسول یا محدث نہیں ہوتے اور ان میں سے نہیں ہوتے جو دنیا کو خدا کے حکم اور الہام سے خدا کے طرف بلاتے ہیں ایسے ولیوں کو کسی آلہ خاندان یا آلہ قوم کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا سب معاملہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے لیکن ان کے مقابل پر ایک دوسری قسم کے ولی ہیں جو رسول یا نبی یا محدث کہلاتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب حکومت اور قضا کا لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو اپنا امام اور سردار اور پیشبا سمجھ لیں اور جیسا کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد خدا کے ان نائبوں کی اطاعت کریں یعنی لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اس منصب کے بزرگوں کے مطالق قدیم سے خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ ان کو آلہ درجہ کی قوم اور خاندان میں سے پیدا کرتا ہے تا ان کے قبول کرنے اور ان کی اطاعت کا جواہ اٹھانے میں کسی کو کراہت نہ ہو اور کیونکہ خدا نہائیت رہی موکریم ہے اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگ ٹھوکر کھاویں اور ان کو ایسا ابتلاہ پیشاویں جو ان کو اس سعادت عزمہ سے محروم رکھے اور وہ اس کے معمور کے قبول کرنے سے اس طرح پر رکھ جائیں کہ اس شخص کی نیچ قوم کے لحاظ سے ننگ اور آر ان پر غالب ہو اور وہ دلی نفرت کے ساتھ اس بات سے کراہت کریں کہ اس کے تابدار بنیں اور اس کو اپنا بزرگ قرار دیں جی بہرے بھائیو جیسے جیسے آپ اس تحریر کو پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ خوب کھل کر واضح ہوتا جائے گا کہ اس تحریر میں تو اس سے بالکل الٹ بات پیش ہو رہی ہے جو تاثر مولوی حضرات آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر حضور فرماتے ہیں اور انسانی جذبات اور تصورات پر نظر کر کے یہ بات خوب ظاہر ہے کہ یہ ٹھوکر تابن نوے انسان کو پیش آ جاتی ہے مثلا ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک اب اگلے صفحے پہ جاتے ہیں حضور اسے اگلے صفحے پر فرماتے ہیں اور گاؤں کے شریف مسلمانوں کی تیس چالیس سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ دو وقت ان کے گھروں کی گندین آلیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پہانوں کی نجاست اٹھاتا ہے اور ایک دو دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہے اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے اور چند سال جیل خانہ میں بھی قید رہ چکا ہے اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبردانوں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشغور رہی ہیں اور سب مردار کھاتے اور گو اٹھاتے ہیں اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے اب حضور یہاں پر امکانی بات فرما رہے ہیں اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا اب دیکھیں یہ مولوی حضرات یہاں تک بات کو یوں ختم کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ حضور نے بات ختم کر دیا حالان کہ حضور اس کے فوراں بات فرماتے ہیں بات کو خوب کھول دیا حضور نے حضرت مسیح موضی صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں لیکن اب لیکن کے کیا مطلب ہے کہ پچھلی بات سے جو ہے اگلی بات اس سے مختلف ہوگی حضور فرماتے ہیں لیکن باوجود اس امکان کے یعنی حضرت مسیح موضی صلی اللہ وآلہ یہاں پر ایک امکانی بات کی ہے حضور فرماتے ہیں باوجود اس امکان کے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا اس کی حکمت اور مسلط کے خلاف ہے اور وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ایک فوق طاقت ٹھوکر کی جگہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پشت در پشت رزیل چلاتا ہے اور لوگوں کی نظر میں نہ صرف وہ نیچ ہے بلکہ اس کا باپ اور دادا اور پردادا اور جہاں تک معلوم ہے قوم کے نیچ ہیں اور ہمیشہ سے شریر اور بدکار ہوتے چلے آئے ہیں اور مویشیوں کی طرح ادنا خدمتیں کرتے رہے ہیں اب اگر لوگوں سے اس کی اطاعت کرائی جائے تو بلا شبہ لوگ اس کی اطاعت سے قراحت کریں گے کیونکہ ایسی جگہ میں کراحت کرنا انسان کے لئے ایک طبعی عمر ہے اس لئے خدا تعالیٰ کا قدیم قانون اور سنت یہی ہے اے مولوی حضرات یہ پڑھیں حضرت مسیمہ نے کیا فرمایا ہے اور آپ کے جھوٹ خوب کھل کے سامنے آ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کا قدیم قانون اور سنت یہی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کا مصبع دعوت یعنی نبوت وغیرہ پر معمور کرتا ہے جو آلہ خاندان میں سے ہوں اور ذاتی طور پر بھی چال چلن اچھے رکھتے اب ہم پیارے بھائیوں اگلے صفحے پر جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور ذاتی طور پر بھی چال چلن اچھے رکھتے ہوں کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے حکیم بھی ہے اور اس کی حکمت اور مسلحت چاہتی ہے کہ اپنے نبیوں اور معموروں کو ایک ایسی عالی قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے اب یہ دیکھیں حضور یہ فرمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر تو ہے کہ ایسے شخص کو نیچ ذات کا ہو اس کو ایسے جو ہے اعلیٰ منصب پر فائز کر دے لیکن حضور فرماتے ہیں وہ قادر کے ساتھ حکیم بھی ہے اور اس کی حکمت مسلحت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ وہ انبیاء کو اور معموروں کو اعلیٰ قوم اور اعلیٰ خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ جو شخص ہو جو شخصیت ہو ان کو اللہ تعالیٰ ایسے اعلیٰ جو ہیں وہ عوضے عطا فرمائے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو ہی اعلیٰ عطا یہی وجہ ہے جو تمام نبی علیہ السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں پیارے بھائیو اتنی پیاری تحریر جس میں انبیاء علیہ السلام کی توقیر جو ہے وہ حضرت مسیح صلی اللہ نے کی ہے ایسی تحریر کو پیارے بھائیو یہ محمد اشرف شہدی آپ کو مجاہد ختم نبوت سمجھتے ہیں یہ جناب اس تحریر کو کانٹ چھاٹ کر اور صرف چند لفظ یہاں سے اٹھا کے جھوٹے طور پر یہ بات اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ گویا انبیاء علیہ السلام کی یہاں پر حد تک کی گئی ہے تو پیارے بھائیو ہمیں امید ہے آپ کو خوب اس بات کی سمجھا گئی ہوگی کہ یہ ایسے لوگ دراصل جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور پیارے بھائیو ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ یہ اس کو پڑھ کے معذرت کریں لیکن محمد اشیر صاحب پکے مجاہد ختم انبود لگتے ہیں انہوں نے وہی حوالہ دوبارہ یہاں پہ لگا کر نجا نے کیا ثابت کرنی کی کوشش کی ہے حالانکہ جیسا کہ ہم آپ کو یہ صفحہ نمبر دو سو اسی تقریباً پورا پڑھ کے سنا دیا ہے یہاں پر تو یہ بات لکھی ہی نہیں ہوئی اور ان کو بھی شاید انزازہ ہو گیا تھا کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے تو یہ لگانے کے فوراً بعد ایز یویویل حسب معمول جس طرح کے مجاہد خدم ربوت کیا کرتے ہیں ایک اور حوالہ برکات خلافت کا لگا کہ انہوں نے موضوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان جیسے جھوٹے لوگوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے اس کے ساتھ خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ